تو سبھی آتما گیانی پرش جو آپ کتنوں سے ملی ہیں میں نے کئیوں کے بارے میں سنا ہے جیسے جیسے کرشن یا محمد یا رام یا عیسیٰ مسیح بدھ سبھی آتما گیانی مہا پرش جو اس دھرتی پر ہوئے ہیں ان کے جن میں یا مردی کا کچھ ذکر ہے اور جب شف کی بات آتی ہے جیسا کہ آپ کہتے ہیں اور میں نے پڑھا بھی ہے کہ وہ سویمبھو تھے اور میں اکثر آپ سے یہ سوال پوچھتی ہوں کی کیا وہ ہوا میں گائب ہو گئے اور شید ایسا ہی کچھ ہوا یہاں تک کی جن مہیلاؤں سے ان کا ویوا ہوا ان کے ساتھ ان کے بچے بھی پیدا نہیں ہوئے اور وہ کم سے کم آپ انہیں جنت سنگھیا کے لیے دوشی نہیں ڈھائرا سکتے سرگرو میں ایک بہت بہت پورن بات پر آنے والی ہوں ایسی ایک تھیاری ہے کہ مجھے لگا کہ جن سنگھیا بھی بہت مہت پورن ہے نہیں 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 ایسی ایک تھیاری ہے کہ شف ایلین ہے میرے پسندیدہ نردیشک کرسٹوفر نولن نے یا فلم بنائی انٹرسٹیلر جو میری پسندیدہ فلموں میں سے ایک ہے جس میں وہ لگاتار کچھ جیوہوں کو وہ کہہ کر سمبودت کر رہے ہیں وہ سمپر کر رہے ہیں وہ ہم سے بات کر رہے ہیں وہ ایسا کر رہے ہیں پر انہوں نے یہاں کبھی سپشٹ نہیں کیا کہ وہ کون تھے جیسے کہ وہ ایلین تھے یا وہ ایشور تھے وہ کون تھے اور سدگرو جیسے مجھے مجھے لگتا ہے کہ میں نے اسے محسوس کیا ہے جیسے جب مجھے کوئی کریٹیو آئیڈیا آتا ہے تو مجھے اپنے دماغ میں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جو اس کا سروت ہو یہاں بالکل ایسا ہے مانو میرے سر میں ایک چٹھی آگی رہی ہو ایسا لگتا ہے کہ یہاں کسی بہاری دنیا سے ہے یہ کنفیشن نہیں ہے میں جانتی ہوں کہ یہ کنفیشن ہے پر لیکن لیکن سدگرو کیا ایسا ہے کہ ہم بہاری دنیا کے جیموں دوارا چلائے جا رہے ہیں کیا ایسا ہے تو وہ لوگ جنہیں انسانی بدھی پر بھروسہ نہیں ہیں وہ اوپر دیکھتے ہیں کہ بدھی کہیں اور سے آئے گی ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ دیکھئے اس دیش میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بہت مہتپون ہے جنہیں دربھاگے سے ورطمان پیڑھی پوری طرح سے بھول گئی ہے یا بہت کم لوگوں کو یاد ہے اور باقی کی دنیا میں کچھ جگہوں میں انہوں نے پہچانا باقی جگہوں میں یہ نہیں ہے بات بس اتنی ہے کہ یہاں ہم نے ایسی چیزوں کو اس طرح سے سمجھا ادھارن کے لئے یوگ میں ہم آپ کی ریڈ کو برہمانڈ کی دھوری کہتے ہیں ہم اسے میرودند کہتے ہیں یعنی یہ برہمانڈ کی دھوری ہے برہمانڈ کیا ہے کربیا اسے سمجھئے آج ویگیانی کے سویکار کر رہے ہیں کہ یہ ایک انتہین برہمانڈ ہے ہم ہمیشہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک نرنتر بڑھنے والا برہمانڈ ہے تو ہم نے کہا کہ آپ کی ریڈ برہمانڈ کی دھوری ہے یہ بات بیتوکی لگتی ہے کوئی وزن اٹھائے بینا بھی کئی لوگوں کی پیٹ بوری طرح درد کر رہی ہے یہاں تک کہ وہ چل یا دوڑ یا کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں اگر یہ برہمانڈ کی دھوری بن جائے تو کیا ہوگا ہم ایسا اسی لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ دیکھئے آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک برہمانڈ ہے یا آپ سوچتے ہیں کہ یہ ایک برہمانڈ ہے صرف اپنے انبھاو کے آدھار پر ہے کی نہیں اگر آپ نے انبھاو نہیں کیا ہوتا اگر آپ اسے نہیں دیکھ پاتے اگر آپ اسے اس طرح نہیں دیکھ پاتے اور انبھاو نہیں کر پاتے تو آپ کو پتا نہیں ہوتا کہ یہ ایک برہمانڈ ہے کیول آپ کے انبھاو کی وجہ سے برہمانڈ موجود ہے اور وہ کیندر جہاں آپ کا انبھاو سنچارت ہو رہا ہے وہ آپ کی ریڑ ہے اگر ہم آپ کی ریڑ میں کچھ تار کاٹ دیں آپ کو شریر کبھی کوئی انبھاو نہیں ہوگا برہمانڈ کی تو بات ہی چھوڑیے تو چونکہ برہمانٹ کو انب呵ف کرنے کی آپ کی کشمتہ آپ کی ریڈ میں آدھارت اور کیندرت ہے اسی لئے ہم آپ کی ریڈ کو برہمانٹ کی دھوری کہہ رہے ہیں مان لیجیے کہ یہ ہال دیکھیں ابھی ہم اس ہال کی سیمائیں جانتے ہیں اب ہم یہ بیبات کر سکتے ہیں کہ یہ اس ہال کا کیندر ہے یا وہ اس ہال کا کیندر ہے مان لیجیے کہ اس ہال کی کوئی سیمائیں نہیں ہیں تو آپ کیسے طے کریں گے کی ہال کا کیندر کہاں ہے آپ جہاں ہیں وہی اس ہال کا کیندر ہے ہے نا اس آدھار پر ایک منوشی کے لیے ہم نے ایک پوری سمبھاونا وکسیت کی کہ کیسے نہ صرف ان چیزوں پر بھروسہ کریں لیکن اسے ایک جیون تنوبہ بنا لیں یہاں سے ہی اس شبد یوگ کی اوتپتی ہوئی کہ سماویش تب نہیں ہوتا کہ میں آپ سے کہوں میں تم سے پیار کرتا ہوں تم مجھ سے پیار کرتے ہو اور یہ سب سماویش اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ نے اپنے وکتیتو کی سیمائیں مٹا دی ہیں اس لیے نہیں کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں تم مجھ سے پیار کرتے ہو میں آپ کو گلی لگاؤں گا آپ مجھے گلی لگاؤں کہ ہم سماویشی ہیں نہیں یہ سب کچھ سماویش کے لیے چلے گا کل اگر وہ ایسا کچھ کرتے ہیں جو آپ کو پسند نہیں ہے یہ ختم ہو جائے گا پر جب آپ اپنے وکتیت سوبھاو کی سیمائیں مٹا دیتے ہیں جس میں آپ کا شریر بھی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں کیسے بیٹھنا ہے آپ کون ہیں اس کی سیمائوں سے پہچان بنائے بینا آپ کی شریرک رچنا آپ کی مانسک رچنا آپ کی بھاوناتمک رچنا کی ایک سیمہ ہے یہ بڑی یا چھوٹی ہو سکتی ہے نہیں میں شریر کے بڑے ہونے کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ چھوٹا یا بڑا ہو سکتا ہے پر اس کی ایک سیمہ ہے پر ایسے آیام ہیں جن کی کوئی سیمہ نہیں ہے جس کی سیمہ نہیں ہے اس کی پرکرتی ابھوتک ہے تو ہمارا فوکس ہمیشہ سے اس آیام میں ہوتا ہے جو آبھوتک ہے اسی لئے شیف سب سے مہتوپون بن گئے کیونکہ شیف و کا ارث ہے وہ جو نہیں ہے وہ جو آبھوتک ہے اب کیا وہ ہم جس یوگی کی بات کر رہے ہیں کیا وہ مانو ہیں کیا وہ کہیں اور سے آئے ہیں دیکھیں کئی چیزیں ہیں جیسے آپ نے کہا ان کے کوئی ماتا پتا نہیں ہے جب آپ شیف کے بارے میں بات کرتے ہیں ان کے کوئی ماتا پتا نہیں ہے کوئی جنم ستھان نہیں ہے کسی نے انہیں بڑھتے ہوئے بچے کی طرح نہیں دیکھا ہر سمیں جب بھی ہم نے دیکھا وہ لگ بھگ اسی آئیو کے تھے اور ہم نہیں جانتے کہ ان کی مرتیوں کہاں ہو اتنے مہتوپون ویکتی اس سمیں میں بھی اگر ان کی کہیں مرتی ہوئی ہوتی انہوں نے ایک مندر بنایا ہوتا وہ ان کے لئے کسی طرح کا کوئی سمارک بناتے ایسا کچھ نہیں ہوا تو کوئی جنم نہیں ہے کوئی مرتیوں نہیں ہے کوئی ماتا پتہ نہیں ہے کوئی بھائی بندھوں نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے جس سے صد کیا جا سکے کہ وہ یہاں تھے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ مان لے کہ وہ کہیں اور سے آئے تھے ضروری نہیں ہے پر اگر آپ کہانیوں کو دیکھیں یہ بہت عام ہے کہ شیو کو یکش سوروب کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہے ہمیشہ یکش یعنی ایسے جیب جو انسان نہیں ہے لیکن ایسا مانا جاتا ہے کہ وہ اس دھرتی کے پراکرتک واتاورن میں موجود رہے ہیں جنگلوں وغیرے میں ہم جنہیں بھی کسی طرح کے جیو یا پرانی یا آپ جو بھی کہنا چاہیں جو سوہبھاو سے منشری نہیں ہیں تو گاتھاؤں میں کئی کئی بار آپ دیکھیں گے کہ کئی سارے گیتوں میں اور دوسری چیزوں میں شیو کو یکش سوروبہ کہا جاتا ہے تو ایسی کئی چیزیں ہیں جو اشارہ کرتی ہیں لیکن ایسا کوئی خاص ثبوت نہیں ہے کہ وہ کہیں اور سے آئے تھے موسیقی